اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان وہ انٹرویو ریکارڈ تو ہو گیا تھا لیکن نشر نہیں ہوا تھا اور پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب ڈان کی مینجمنٹ نے جو ہے وہ ایک بڑا سٹرانگ سٹانس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی صحافتی حصولوں کے خلاف ہے اور یہ انٹرویو جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکتا لیکن اس سلسلے میں علی وارسی صاحب ہیں نیا دور سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ایکچلی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ پیر والے دن نشر ہوگا انہوں نے بالکل صحیح خبر دی اس سارے معاملے کے اندر اور وہ انٹرویو جو ہے وہ بلاخر آج نشر ہو گیا اچھا انٹرویو تو نشر ہو گیا انٹرویو کے بعد صداقت علی عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کتنی اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے بعد صحافتی برادری کس طرح اس انٹرویو کو دیکھ رہی ہے میں کس طرح دیکھ رہا ہوں یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس ساری چیز کے بعد ڈان نیوز وہ چینل ہے وہ ادارہ ہے جہاں سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا تو میں اس کے بعد اس چینل کے حوالے سے بھی کوئی بات کہنا چاہوں گا لیکن پہلے ذرا انٹرویو کے اندر جو جھول ہیں جو پرابلمز ہیں ذرا وہ اسیس کر لیں یہ ہو سکتا ہے یہ وہ چند ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام لے مین جیسے کہتے ہیں نا ایک عام شخص جو انٹرویو دیکھ رہا ہوتا ہے شاید وہ اسیس نہ کر سکے لیکن ہمارا چونکہ میڈیا کے اندر اتنا ایکسپیرنس ہے ہم اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں تو وہ باریکیاں کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے عادل عباسی صاحب نے جو شروع کیا اپنا پروگرام تو شروع سے یہ انٹرویو سٹارٹ نہیں ہوا شروع میں انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے گفتگو کی انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرویو پورا بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا ان کے پاس کانٹنٹ عام طور پر ایک پروگرام کے اندر کانٹنٹ جو ہے وہ چھتیس سے چالیس منٹ کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس چھتیس سے چالیس منٹ کا انٹرویو بھی نہیں تھا ان کو ایک چلی ایک اور ٹاپک کو پہلے ڈسکس کرنا پڑا عام طور پر انٹرویوز اس طرح ریکارڈ نہیں ہوتے انٹرویو یا تو عادے ہوتے ہیں یا پھر پورے پروگرام کے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا انٹرویو تھا جو پونے پروگرام کا تھا یہ پونے پروگرام کا انٹرویو تھا تو انہوں نے پہلے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں بات کی پھرے بریک ہوئی اور بریک کے بعد انہوں نے خود یہ لنک دیا کہ ہم نے انٹرویو ریکارڈ کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اور وہ پھر انٹرویو کی طرف جو ہے وہ کہاں نہیں چلی گئی اچھا اب اس کے اندر جو ایک تو صداقت علی سب سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو بلکل اس طرح اچھا میں نے صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ بہت سے شوز کی ہیں کافی شوز کی ہیں اور میں آت سے نہیں کہہ رہا ہے میں کم از کم سات آٹھ سال سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بہت سے شوز کی ہیں میں نے اتنا میک اپ زدہ ان کو آج تک نہیں دیکھا میں نے ان کے چہرے پہ اتنا تھوپ کے میک اپ جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جو میں نے اس پروگرام کے دنوں کو دیکھا ویسے وہ بڑے خوبصورت انسان ہے گورے چٹے سے ہیں لیکن ہمیں تب بھی پتہ لگ جاتا ہے جب چہرے کے اوپر میک اپ ہوا آؤ تو اچھا خاصا تھوپ کے میک اپ جو ہے ان کے چہرے کے اوپر ہوا آؤا تھا کیوں ہوا آؤا تھا میں سپیکلیٹ نہیں کر سکتا اس لئے مجھے پتا نہیں ہے لیکن میک اپ کافی ہوا ہوا تھا دوسرا صداقت علی عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹی شٹ کے اوپر جو ہے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا انٹرویو جب شروع ہوتا ہے تو اس میں صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا نو میہ کے بعد حالات پکڑ دھکڑ کے تھے تو کچھ عرصے آگے ایک دوست کے پاس رہا پھر گل گل بلتستان چلا گیا اور جی بی سے آ کر میں نے اپنی زمانت کے لئے عدالت گیا مجھے پتا چلا کہ آرے بزار جی ایچ کیو میں میرا نام ہے تو میں عدالت گیا اور زمانت دی اور زمانت کے بعد آپ کے پاس آ گیا ہوں اچھا یہاں سے ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب اگر جی بی گئے تھے اور وہاں سے اس کے بعد باپس آیا اور عدالت چلے گا اور جا کے زمانت لے لی تو صداقت علی عباسی صاحب کو ان کا پورا خاندان کیوں روڑ رہا تھا بھائی یہ کیسا شخص تھا جو ہے گھر پہ بتائے بغیر پہ چلا گیا ہم نے سنا تھا شمالی علاقہ جاتے لوگ جاتے ہیں لیکن اتنا شمالی چلے گئے کہ خاندان تک کو نہیں بتایا یہ غلطی نمبر ایک جو مجھے نظر آئی اس انٹیویو میں پھر اس کے بعد ان سے سوال ہوا تحریری بیان وغیرہ بھی دے دیا ہے آپ نے صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں جی تحریری بیان بھی دے دیا ہے ایک سو چون سٹھ کا جو بیان ہے وہ بھی دے دیا ہے مجسٹریٹ کے سامنے اور اس کے بعد یہاں آ گیا ہوں پھر ان سے سوال ہوا کہ عثمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سارا نو مئی پلان ہوا ایگزیکیوٹ ہوا عمران خان صاحب کی کہنے پر اور ہم سب اس کا حصہ بن گئے یہ ٹھیک بات ہے اچھا یہ بالکل کچھ اس طرح کا ہی سوال ہے کہ عمران خان نا مدھوہ عمران خان تو صداقت علی باسی صاحب کہتے ہیں عثمان ڈار جو بات کریں کہ وہ اپنے حوالے سے کریں کہ میں نے تو یہاں یعنی کہ پنڈی کے حالات کا اینی شاہد ہوں مجھے پنڈی اور اس کے اردگرد کے حالات کا زیادہ پتا ہے اچھا یہاں پہ اس انٹرویو کے اندر جو ہے نا ایک ایڈیٹڈ کٹ ہے اس اس پٹیکلر پوائنٹ کے اوپر ایز ایف ان کی گفتگو کو کٹا گیا یہاں سے یہ میں آپ کو بڑا کلیر کر دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات تو پچھلے سال سوا سال سے تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہماری پارٹی کا ایک گروپ تھا جس میں شیری مزاری صاحبہ مراد صحیح صاحب شہباز گل جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہم سب کو بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ ایک ایک ایکسٹریم سے زیادہ خان صاحب کو باتیں بتاتے تھے اس کے بعد خان صاحب کا بھی جو ایک سال کا بیانیاں تھا وہ انتہائی ایکسٹریم پر اداروں کے خلاف فوج کے خلاف تھا اور اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے آیا اور نو مہی پر آیا اس کی وجہ وہ بیانیاں ہی تھا اب اس کے اندر بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جی مراد صحیح شیری مزاری شباز گل ان لوگوں نے خان صاحب کے اندر جو ہے نا یہ بیانیاں کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا پھر ان سے سوال ہوا نو مہی سے تھوڑا پیچھے جائیں آپ ایک بڑا جلوس لے کر آئے تھے وہ بتائیے کہ معاملہ نو مہی سے ایک ہفتہ پہلے ہم شروع کریں تو نو مہی تک کیسے پہنچا صداقہ صاحب کہتے ہیں جی چھ مہی کو خان صاحب نے ایک ریلی پلان کی تھی اس کے لئے خان صاحب نے چار مہی کو ہم سب کو جو پنڈی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں خان صاحب کی اسلامباد میں پیشی تھی ہم سب کو چکری میں بلایا اس میں پنڈی کے سارے ٹکٹ ہولڈرز جس میں واسق صاحب راجہ بشارت صاحب سارے ادھر سے شبلی فراز تھے مصر چیمہ تھی یہ ادھر سے آئے تھے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پنڈی میں ایک بڑی ریلی نکال لی ہے لوگوں نے تجویز دی کہ آپ ریلی کچھری چوک سے مری چوک تک رکھیں کیونکہ کچھری چوک جی ایش کیو کے قریب ہے اور ہماری لڑائی جو ہے تو ایک دم یہاں پہ سوال ہوا کہ یہ کس نے تجویز کیا صداقہ صاحب کہتے ہیں جتنے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے میں تو راجہ بشارت صاحب کی ذمہ داری تھی ساری مین تو راجہ بشارت صاحب کی ذمہ داری تھی امنان خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری لڑائی ہے مین اسٹرٹیشمنٹ کے ساتھ تو یہ اگر کچھری چوک میں ہوتا ہے تو یہاں سے جی ایش کیو قریب ہے پانچ منٹ کا فاصلہ ہے اس کے علاوہ یہی راستہ جاتا ہے چکلالا کو بھی یہی راستہ جاتا ہے آرمی چیف کے گھر کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کی جو قیادت ہے اس کو ایک میسج جائے کہ اگر عمران خان صاحب کبھی گرفتار ہوئے تو اس وقت ہماری پارٹی ہماری قیادت لوگ نکلیں گے وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے آرمی کی لیڈیشپ کو کہ اگر وہ گرفتار ہوئے تو ایک بہت بڑا ریائکشن اس کے بعد ان سے سوال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر ہی جانا صداکت صاحب کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے مجھے گرفتار کیا تو پھر ہمارا نشانہ جی ایچ کی ہوگا یہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں ہمارا نشانہ آئی سائے کے دفاتر ہوں گے ہمارا نشانہ آئی سائے کی جو رہائش گئے ہیں وہ ہوں گی اس لحاظ سے پیغام چلا جائے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے آپ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے اینڈ سے اینڈ بجا دینی ہے صداکت صاحب کہتے ہیں جی ظاہر ہے ہمارا پورے سال کے بیانی ہے یہی تھا کہ پی ٹی آ کے جو جھگڑا ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے پھر سوال ہوا چھے میں کوئی کیا ہوا انہوں نے کہا جی چھے میں کوئی یہ ریلی ہو جاتی ہے پھر ساتھ میں ہی کوئی ایک زوم میٹنگ ہوتی ہے ساتھ میں ہی کوئی زوم میٹنگ بشرا بی بی کی ایڈوائز پر میٹنگ بلائی جاتی ہے ایک وی لاغ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ بشرا بی بی کی طرف جو ہے وہ کام جائے گا اور ویسے ہی ہوا ہے وہ خبر بھی ٹھیک تھی کہ بیسلی بشرا بی بی کو بھی اس کے عدل آیا گیا کہ ان کی ایڈوائز کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے خان صاحب نے چیئر کی جس میں پارٹی یہ سارے مرکزی لوگ شاموت قریشی شیخ رشید یہ سارے موجود تھے جس میں تیہ کیا گیا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ہم نے ریاکٹ کس طرح کرنا ہے اگر پنڈی میں ہیں تو جی ایچ کیو ہے آئی سائی کی بلڈنگز ہیں ان کے باہر ہم نے مظاہرے کرنے ہیں جہاں لوگ زیادہ ہوئے تو ہم اندر گھوز جائیں گے انٹیوئو کے دوران اس موقع کے اوپر اینکر صاحب جو ہیں شازیب عادل شازیب صاحب ان کا فون بچتا ہے تو وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں عام طور پہ اینکروں کے فون بند ہوتے ہیں اتنا تو ایکسپیننس اللہ کے شکر ہے ہو گیا ہے کہ فون جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سائلنٹ کر کے بیٹھنا ہے لیکن شاید ہبڑا دبڑی میں جلدی بازی کے اندر شاید بیٹھ گئے تھے انٹیوئو کرنے کے لیے کہ اپنا رنگر بند کرنا شاید بھول گئے اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا جہاں زیادہ لوگوں کو وہ اندر جائیں توڑ پھوڑ کریں تاکہ انتشار ہو اور ایک پیغام جائے اور مقابلہ جو اسٹربلشمنٹ سے ہے ان کو ایک بار پچھاڑنے کی بات ہے اس کے بعد عمران خان کی سیاست میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی یہاں پہ ایک پرابلم ہے یہاں پہ اس جگہ کے اوپر ایک پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب کی ایک ویڈیو آئی وی ہے سامنے جو نو مئی کے حوالے سے ہے اور اس کے اندر صداقت علی عباسی صاحب ایکچولی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈوائز کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایکچولی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے صداقت صاحب نے ایک پورا ٹویٹ کیا ہے یہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی بات ہے alleged گرفتاری سے تو یہ پی ٹی آئی اوفیشنل نے اس کو ٹویٹ کیا کہ جی نو مہی کے دن صداقت علی عباسی اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ پورا ہم نے اتجاج ہمارا حق ہے ہم نے کوئی تورپورڈ نہیں کرنی لوگوں کو اغوا کر کے جو مرضی انٹریو کروالے حقائق شک نہیں سکتے پی ٹی آئی نے actually یہ ٹویٹ بھی کیا آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ہے اتجاج کرنا ہمارا حق ہے لیکن کوئی چیز ہم نے توڑی نہیں تو یہ ویڈیو صداقت علی عباسی صاحب کی نو مہی کی یہاں پہ انٹریو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جناب جہاں لوگ جاتا ہوں گھس جائیں اور توڑ پورڈ کریں اب ان دونوں صداقتوں میں سے کس کی بات میں صداقت زیادہ ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کیجئے مجھے نہیں پتا ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اچھا اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی اس میٹنگ میں کون کون شامل تھا اور کس نے کسی نے روکا نہیں ان کو صداقت صاحب کہتے ہیں یہ جو بیٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے اپنا اپنا مشورہ دیتے تھے اور جو لوگ پارٹی کے فرنٹ رنرز تھے اور عمران خان کے رائٹ لیفٹ ہوتے تھے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ باتیں اور پھر یہاں پہ ایک اور ایڈٹ ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو پھر اس انٹریو کے اندر ایک ایڈٹ ہوتی ہے کہتے ہیں دیکھیں نا بات اس طرح ڈریکٹ تو نہیں ہوتی نا بات اس طرح ہوتی ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹی نے نکل آئے اب باقی جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈوائیس کرتے ہیں کہ کدھر کدھر نکل آئے جس طرح چھ مہی کی میٹے کے چہری چونک میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ذرا میسیج چلایا جائے اور لوگوں کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر لوگ زیادہ نکلتے ہیں تو وہ خود ہی اندر چلے جائیں گے وہ توڑ پھوڑ کریں گے انتشار ہوگا انتشار ہوگا تو ایک لحاظ سے ادارہ بدنام ہوگا ادارہ بیک فوڈ پر چلا جائے گا اور پی ٹی آئی کو ایک کھلا گراؤنڈ مل جائے گا نو مہی کو چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد زیلی کی عادت نے کہا کہ لیاقت باغ کٹھے ہو جائیں مظاہرین پہلے میٹرو بس کے سٹیشن پر حملہ کرنے گئے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی پھر ان سے سوالوہ آپ نے کہا کہ ساتھ مہی کو بشرا بی بی کے ایڈوائز پر ہی میٹنگ ہوئی بشرا بی بی کا اس میٹنگ میں کیا کردار تھا تو صداقل علی باسی صاحب کہتے ہیں وہ جنرل رسکشن ہوئی کہ بشرا بی بی ایڈوائز کر رہی ہیں وہ میٹنگ میں ڈریکٹ تو نہیں ہوتی لیکن ان کی ایڈوائز ہمیں اپنے سرکل سے پتا چلا کہ انہوں نے میٹنگ ایڈوائز کیے سو صداقل صاحب کے پاس پروف کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا بس مجھے پتا لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بشرا بی بی کے ایڈوائز کے اوپر ہو رہا ہے پھر ان سے سوال ہوا ڈار صاحب نے ایک بات کی کہ وہ بغاوت کروانا چاہتے تھے فوج میں صداقل صاحب کہتے ہیں میں نے سنا ڈار صاحب نے سوالے سے بات کیا کہ جب لانگ ماہ چاہ رہا تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف نہ بنے کوئی اور بنے میری سمجھ میں یہ ہے کہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا ریاکشن آئے اور فوج کا ادارہ پریشر میں آ جائے اور پریشر میں آ کر کوئی ڈیل ہو اور پھر یہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی کہ جیسے مریم نے کہا تھا کہ پہلے مضامت ہوگی تو پھر مفامت ہوگی صداقت علی عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے تھے یا فارملہ وہ بنا رہے تھے جو مریم نواز کا فارملہ تھا کہ پہلے مضامت ہوگی پھر مفامت ہوگی مضامت کے بعد مفامت تو ہوئی نہیں لیکن ہمارے ملک کے اداروں کا امیج خراب ہوا آج ملک کی بڑی جماعت مشکلات میں ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ ایک یہ بیانیاں بنایا گیا کہ نو مئی فوج نے خود کروایا ہے صداقت صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ ایک رائی چل رہی تھی عمران خان اس کو لیڈ کر رہے تھا اور اس کا ایک شاخصانہ ہونا تھا سوال ہوا کہ کیا یہ امپریشن خان صاحب پارٹی میں دیتے رہے ہیں کہ ادارے کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں صداقت صاحب کہتے ہیں یہ امپریشن تھا کہ خان صاحب نے اتنی ہارڈ لائن اس لیے لی ہے کہ شاید جو موجودہ آر بی چیف ہیں ان کی جگہ کوئی اور بنے اور شاید درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اپنا بیانیاں رکھیں تو درمیان میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی پھر اسے سوال ہو اب آپ کا آگے کا کیا لائم مل ہوگا وہ کہتے ہیں جی صداقت صاحب نو میں کے واقعات کے بعد میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ سیاست کرنا نہ ممکن ہے لہٰذا میں آج آپ کے شوہ میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں پی ٹی آئی نے جو عوضہ دیا وہ بھی چھوڑتا ہوں اور پی ٹی آئی سے بھی الہدگی کا اعلان کرتا ہوں اچھا اب ان ساری چیزوں کے بعد ایک بریک ہوتی ہے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو یہ جو اینکر صاحب ہیں آدل چازیب صاحب یہ صداقت صاحب سے پاکستان کے ایڈوکیشنل سسٹم کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ سکولوں کے بارے میں بتائیے آپ کا سکولوں کا کام ہے کیا مسئلہ ہے ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر بلکل اسیت رہی ہے یہاں پہ فرقی آیا کہ عثمان ڈار سے جب کامران شاہد صاحب نے گفتگو شروع کی تھی تو وہ شروع کے اندر جو ہے وہ ایک دن دنیا کے ساتھ شروع ہو گیا تھا یہاں پہ جب انٹرویو اینڈ پہ آ رہا تھا اور شاید میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی گل کریے اس کورتے کر لے انجھ نہ کچھ کرنا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آئیں ایڈوکیشنل سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں چھوٹی سی ایک اگزامپل صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا عارفہ نور صاحبہ ہیں یہ بھی ڈان کے اوپر ایک پروگرام کرتی ہیں عارفہ نور صاحبہ انہوں نے جب یہ انٹرویو آنئر تھا دس بجے سے لے کے دس بجے پچاس یا پچپن منٹ تک تو دس بجے چھالیس منٹ کے اوپر وہ اپنے میرے خانمے جذبات پہ کابو نہیں پاس رکھ سکیں اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ صحافت کا جنازہ ہے ذرا جھوم سے نکلے میرے خیال میں لکھنا ہوگا ذرا دھوم سے نکلے انہوں نے یہ لکھنے پہ مجبور ہوگی کہ صحافت کا جنازہ ہے اب ہمارے پاس جو خبریں آ رہی تھی وہ یہی تھی اس سے پہلے جب یہ خبر آئی تھی کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے تو عارفہ نور صاحبہ وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھی اس ایکٹیویٹی سے کیونکہ پوری صحافتی برادری جو ہے سب سے پہلے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب یہ کیا عرکت ہے کہ لوگ غائب ہوتے ہیں اور دھڑم کر کے جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لئے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تر 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 توتہ کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا طریقہ کار ہے لیکن پھر خبر آئی کہ نہیں جی ڈان نے جو ہے اسے انٹرویو کو آنئر کرنے سے انکار کر دیا لوگوں نے ڈان کی بڑی تعریف کی لیکن پھر پیر والے دن تک جو ہے وہ ڈان جو ہے وہ ایوننگ میں تبدیل ہو چکا ہوا تھا اور ڈان ختم ہو چکا ہوا تھا اور انٹرویو آنئر ہو گیا اب ساری بات ہے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ زبرستی ریکارڈ ہوا آج بھی آپ جا کے میرے خیال میں اگر صداقت علی عباسی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میں نے اپنی مرضی سے دیا انٹرویو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر میرا ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ صداقت علی عباسی سے جو اپنی والدہ سے ملنے گئے تھے تو دھاڑے مار مار کے کس بات پر ہو رہے تھے کیونکہ وہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا وہ جو چیخیں نکل رہی ہیں اس میں سچ بھی ہے اور اس میں صداقت بھی ہے اس ویڈیو میں سچ بھی ہے اور صداقت بھی ہے ایک ایک آنسو اس ماں کی ایک ایک چیخ میں سچائی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کیا جس بات ہے لیکن اس آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے انٹرویو کے اندر کسی ایک جملے کے اوپر بھی یقین کرنے کو دل نہیں کر رہا اور اسی لئے عارفہ نور صاحبہ کو بھی لکھنا پڑا کہ صحافت کا جنازہ ہے ڈان نیوز وہ ادارہ ہے جہاں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور مجھے ہمیشہ بڑا فخر رہا ہے اس بات کے اوپر میں نے دنیا نیوز میں کبھی کام نہیں کیا میں نے کبھی کام نہیں کیا جہاں پہ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا تھا لیکن ڈان سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو مجھے بڑا فخر ہمیشہ رہا ہے کہ ڈان جو ہے وہ کریڈیبیلٹی کی لحاظ سے ایک بہت اچھا ادارہ رہا ہے میرا مان ٹوڑ گیا آج میرا یہ مان اب ٹوڑ چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ انٹرویو آنئر نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے جس طرح صداقت علیہ باسی کی سیاست کو اغوا کر لیا گیا تو شاید ڈان کی صحافت کو بھی اغوا کر لیا گیا ہو کہ ان کو بھی یہ انٹرویو آنئر کرنا ہی پڑا لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ جناب صداقت علیہ باسی کا یہ انٹرویو دکھانے کے بعد آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر کو یہ کنونس کر لیا ہے کہ جناب بلے نو ووٹ نہ دینا تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہوگی آپ کی قانونی طور پر ٹھیک ہے عثمان ڈار کے بعد صداقت علیہ باسی بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا اور کہہ دے گا میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور صداقت کے ساتھ کہوں گا لیکن تاریخ یاد رکھے گی اس بات کو کہ ایک دن آئے گا صداقت علیہ باسی نے بھی تو بڑا ہونا ہے ایسی بات تو نہیں ہے کہ ساری عمر یہی رہنی ہے اور جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو بڑاپے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے ڈر نکل جاتا ہے خوف نکل جاتا ہے اور پھر انسان وہ چیزیں جو پہلے کبھی نہیں بولتا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ صداقت علیہ باسی اتنے ہفتے کہاں تھے اس پورے انٹریو کے دوران دس پچکے تاریس منٹ پہ میں آپ کو ٹائم بھی بتا رہا ہوں میں اتنے غور سے انٹریو دیکھ رہا تھا کہ دس پچکے تاریس منٹ کے اوپر اس ٹوڈیو کے اندر کسی کے کھانسنے کی بھی یہ آواز آئی وہ اینکر بھی نہیں تھے وہ صداقت علیہ باسی بھی نہیں تھے کیمرمن ہو سکتے ہیں لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے کیمرمنوں کو اتنی عادت ہوتی ہے وہ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو نہ کھانسنا ہے اور نہ چھینکنا ہے تو غالباً شاید ہو سکتا ہے میں آم ناٹ شور کہ ہو سکتا ہے سٹوڈیو کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو ان عداب کے بارے میں پتا نہ ہو کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی کھانسی پہ اور اپنی چھینک پہ کٹرول کرتے ہیں دس پچ کے تینتالیس منٹ کے اوپر وہ کھانسی بھی ہونئر گئی ہے لیکن کب تک میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گرفتار ہونے سے صرف ایک دن پہلے تک یہ میرے شو کے اندر تھے صداقہ دیلی باسی صاحب جو چلیں پتہ نہیں سے گرفتاری کہیں بھی یا نہ کہیں یہ غائب ہونے سے ایک دن پہلے چلیں میں غائب ہونے کا لفظ استعمال کرتا ہوں غائب ہونے سے ایک دن پہلے تک یہ میرے شو میں تھے اور اس پورے شو کے اندر یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے میں خود پاکستان طریقہ صاحب کو بہت بڑا ناکد ہوں عمران خان صاحب کو بہت بڑا ناکد ہوں لیکن جہاں پہ دل اور دماغ نہ مان رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں اس میں ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا عادل شازیب صاحب کامران شاہد صاحب آج ایک نئے گروپ کا حصہ بن گئے ہیں اس گروپ میں اور بھی لوگ ہیں اس گروپ میں اور بھی لوگ ہیں کچھ پہلے سے پتہ چل گئے تھے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگ رہے ہیں میں شاید کوشش بھی کرلوں تو اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکو بہت سے مجھے ایکچولی یہ جب سے دو انٹیویوز آنے روئے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ انٹیویو آتا تو آپ کرتے میں اس سے بہتر ہے کہ میں صحفت چھوڑ دیتا ہوں میں اپنے عوضے سے استیفہ دے دیتا ہوں یہ کام نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو اتنے ہفتے کے لئے غائب ہو اور اس کے بعد لا کے میرے سامنے رکھ دیا جائے کہ لو جی اے پہجے سوال تک کرو بیٹھ کے سوال لیکن اس چیز کے بعد ایک انٹیویو ضرور کرنے کا دلکار ہے اب جو میں خود کرنا چاہوں گا اور وہ انٹیویو ہے ان انکر پرسنز کا جنہوں نے یہ انٹیویو کیا میں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے یہ خبر آئی تھی میں عادل شاہزیب صاحب کو بہت کالز میں نے کی ہیں فون بند جا رہا ہے اس وقت سے ہوں اللہ کرے میرا رابطہ ہو جائے کسی طرح یا میں ڈان نیوز کی انتظامیہ سے کہوں گا اگر میرے پاس نہیں بھیج سکتے تو مجھے بلا لیں شو میں میں عادل شاہزیب صاحب سے دو چار سوال کرنا چاہوں گا لیکن جاتے جاتے میرے خیال میں اس سے بہتر اس پورے پروسیجر کی جو کومنٹری ہے وہ دوبارہ عارفہ نور صاحبہ کی ہی ان الفاظ کے اندر ہے کہ صحافت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ